امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین اس وقت بڑی خبریں آ رہی ہیں جاپان کے حوالے سے جاپان جو کہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے امریکہ اور چین کے بعد اب وہ دنیا کی تیسری بڑی فوجی طاقت بننے پر طل گیا ہے اور اس کا فیصلہ جاپان نے کیا ہے تین سو عرب دولر سے بھی زائد کی ایک خطیر رقم جو ہے جاپان اپنے آپ کو عالمی طاقت بنانے کے لیے ان چار سے پانچ سال میں خرچ کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کے فومیوں کے شادہ جو کہ موجودہ جاپانی وزیراعظم ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے چین کا اور کہا ہے کہ چین آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے مجبور کیا آپ کی جارہانہ پولیسیوں نے آپ کے جارہانہ رویے نے لیکن ناظرین آخر دنیا کی یہ تیسری بڑی معیشت جو کہ آٹھ ہزار عرب ڈالر کے لگ بگ کی معیشت ہے یہ کیوں آخر ایک بڑی فوجی طاقت بننا چاہتی ہے جاپان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ایک ہلکی پولکیزی ایک ڈیفنس فورس رکھتا تھا اور اب وہ ایک بڑی عالمی فوجی طاقت بننے کے لیے ایک ختمی فیصلہ آخر کیوں کر چکا ہے کیا آوامل کارفرما ہے کیا شمالی کوریا چین یا پھر خود امریکہ اور خود جو موجودہ جاپانی وزیراعظم ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اس حوالے سے کیا ہے اور اس کے اندر کی کہانی کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو سب بتاتے ہیں لیکن ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں جو پہلی دس بڑی فوجی طاقتیں ہیں وہ آخر اپنے دفاع پر کل کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہیں اور کس کی کیا پوزیشن ہے اور جاپان اس وقت کس نمبر پر اور پوزیشن پر موجود ہے اس کے بعد ہم مزید اس خبر کی گہرائی میں جو محرکات ہیں جو اصل محرکات ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دفاع پر اگر کوئی ملک پیسہ خرچ کرتا ہے تو وہ خود امریکہ ہے 876 ارب ڈالر کے نزدیک اس کا دفاعی بجٹ بنتا ہے بعض سورسز میں یہ 900 ارب ڈالر کے لگ بگ بھی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین چین آتا ہے جس کا دفاعی بجٹ تقریباً 300 ارب ڈالر کے قریب بتایا جاتا ہے اور بعض ماہرین کے نزدیک چین کا خفیہ بجٹ بھی ہے جو کہ چین شو نہیں کرتا لیکن چین اور امریکہ کے دفاعی بجٹ میں جو بظاہر ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے اس پر ہم پھر کبھی بحث کریں گے بلکہ ہم اس پر اپنی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے تاکہ یہ معاملہ سمجھ میں آ سکے کہ اگر طاقت میں اتنا فرق نہیں ہے چین اور امریکہ کے تو ان کے دفاعی بجٹ میں اتنا فرق آخر کیوں نظر آ رہا ہے اس کے جو انتہائی دلچسپ پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے ناظرین تیسرے نمبر پر روس آتا ہے جو کہ 86 ارب ڈالر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر براجمان ہے یاد رہے کہ پچھلے سال تیسری پوزیشن پر سعودی عرب تھا اور اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے بھارت جو کہ 81 ارب ڈالر کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر موجود ہے جبکہ اس کے بعد آتا ہے سعودی عرب 78 ارب ڈالر کے ساتھ پانچوے نمبر پر اور ناظرین یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب یا پھر روس یا پھر یہ جو بھارت کا دفاعی بجٹ ہے اس میں یہ نمبر تین کی پوزیشن اکثر بدلتی رہتی ہے کیونکہ ان تینوں ممالک کے درمیان جو دفاعی بجٹ کا فرق ہے وہ چار سے پانچ ارب ڈالر ہے لہذا ڈالر کا ریٹ جب ان کے ممالک میں اوپر نیچے ہوتا ہے عالمی سطح پر بھی تو اس سے ان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بھی پلس یا مائنس ہونے کی وجہ سے نمبر تین یا نمبر چار یا نمبر پانچ پوزیشن پر یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ ویری کرتے رہتے ہیں اب ناظرین اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے برطانیہ کا جو کہ 68 ارب ڈالر کے ساتھ چھٹے نمبر پر موجود ہے جبکہ اس کے بعد جرمنی کا نمبر آتا ہے جو کہ 55 ارب ڈالر کے ساتھ ساتھویں نمبر پر موجود ہے فرانس کی پوزیشن آٹھویں ہے اور اس کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 53 ارب ڈالر ہے جبکہ نوے نمبر پر جنوبی کوریا آتا ہے جس کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ 46 اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہے اور اب اس کے بعد آتا ہے جاپان جو کہ نمبر دس پوزیشن پر ہے اور وہ 46 ارب ڈالر اپنی فوج پر خرچ کر رہا ہے اس وقت جبکہ ناظرین اس ساری فہرست میں جہاں آپ کو روس کی پوزیشن نمبر تین پر نظر آ رہی ہے 86 ارب ڈالر کے ساتھ یاد رہے کہ روس اس وقت جنگ لڑ رہا ہے اور جنگ پر بھی اس کا کافی پیسہ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے اور معاشی طور پر بھی معاشی میدان میں بھی وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ نبرد آزما ہے لہٰذا اگر ان حالات میں وہ 86 ارب ڈالر کے بجٹ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں تو یقیناً اگر زمانہ امن آ جائے یا زمانہ امن ہوتا تو 100 ارب ڈالر وہ کراس کر چکا ہوتا لیکن ان تینوں بڑی طاقتوں یعنی چین امریکہ اور روس کے دفاعی بجٹ میں اگر فرق ہے تو طاقت میں یہ فرق کیوں نظر نہیں آتا اس پر ہم کل ویڈیو بنائیں گے اب ناظرین ہم جاپان کے اس فیصلے کی طرف آتے ہیں جو اس نے کیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی وجہ تو خود چین ہے جو کہ جاپانی وزیراعظم کے بیان سے بھی واضح ہے چین کی جو جنوبی چین میں واقع فوج ہے وہ زیادہ تر جاپان اور جنوبی کوریا کو کور کرتی ہے اور ان پانیوں پر بہت سے جزیروں میں چین اور جاپان کے درمیان جو ہے تاریخی طور پر تنازیات موجود ہیں اور چونکہ امریکہ جو ہے اس کی موجودگی کو چین کسی طور پر بھی نہ تو پسند کرتا ہے نہ ہی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور تائیوان کے مسئلے کے لیے امریکہ اپنے بحری بیڑوں اور یہاں تک کی اپنے فوجی اڈوں اور فوج کے ساتھ جاپان کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے چین کے بحری بیڑے اور اس کی جو افضائی فوج ہے اکثر اوقات جاپان یہ احتجاج کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ جاپان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اسے ڈراتے ہیں یا اسے ہراسہ کرتے ہیں دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ شمالی کوریا ہے شمالی کوریا بھی امریکہ کی موجودگی سے سخت بیزار ہے اور اس حوالے سے وہ بین البریازمی میزائلوں سے اپنی طاقت کا پتہ دینے کے لیے کبھی بھی کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور کبھی نہیں بھولتا کہ وہ جنوبی کوریا اور جاپان کا ایک طاقتور مدد مقابل ہے اور اکثر اوقات اپنے میزائل ٹیسٹ کرتے ہوئے وہ جاپان کی فضائی حدود میں سے اپنے میزائلوں کو گزار کر اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے جس پر جاپان اور جنوبی کوریا دونوں ہی ہمیشہ سرا پہ احتجاج رہتے ہیں لہذا اس کے علاوہ جاپان یہ بھی بات کر چکا ہے کہ تائیوان پر اگر چین حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم سب امریکہ کے ساتھ مل کر آسٹریلیا کے ساتھ مل کر تائیوان کا دفاع کریں گے اور اس مقصد کے لیے وہ کورڈ نامی ایک اتحاد میں بھی شامل ہے جو کہ امریکہ نے چین کو ٹیکل کرنے کے لیے اس علاقے میں بنایا ہے اس میں بھارت بھی شامل ہے اگرچہ بھارت نے تائیوان کے معاملے میں چین سے جنگ لڑنے کے حوالے سے صاف صاف انکار کر رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس اتحاد میں صرف اپنے مفادات کے لیے شامل ہیں کیونکہ چین نے ہمارے بھیلاکوں پر ناجائز قبضے جمع رکھے ہیں وہ مزید آگے نہ بڑے اس کا راستہ روکا جائے اس مقصد کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اگر چین تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم چین پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس سے لڑیں گے کیونکہ ہمارا مسئلہ تائیوان نہیں ہے اب ان تمام تر عوامل میں ابھی حالیہ طور پر کیمپ ڈیویڈ میں جو ملاقات ہوئی جنوبی کوریائی اور جاپانی وزیراعظم کے ساتھ امریکی صدر کی اس میں ایک بہت بڑا ماہدہ آیا اور وہ سامنے آنے والا ماہدہ یہ بتاتا ہے کہ جو جنوبی چین ہے یا ایشیا پیسیفک کے ممالک ہیں یا ساؤتھ چائنہ کا سمندر جس میں تنازیات ہیں اور وہاں پہ چین مکمل طور پر کنٹرول رکھتا ہے اس میں سے ان فلپائن اور ویتنام نامی ممالک کو حصہ دلانے یا پھر تائیوان کو بچانے کے حوالے سے اب ہمیں آپس میں مل کر ایک مضبوط اتحاد بنانا ہوگا اور ان ممالک کی حفاظت کے لیے چین کے خلاف ان کی پروٹیکشن کے لیے امریکہ نے اپنی ایٹمی آبدوز بھی روانہ کی تھی جس پر چین نے سے ایک سنگین غلطی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ چین اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے چین کو اپنے مفادات کی حفاظت دنیا کے کسی بھی کونے میں کرنا آتا ہے اور یہ امریکہ صرف اس ریجن کے حالات کو خراب کرنے کا ایک اقدام کر رہا ہے چین کے مفادات پر ضرب لگی تو کوئی ایک آدھ ایٹمی آبدوز جو ہے وہ دشمن کو چین سے بچا نہیں سکتی یہ خود امریکہ بھی جانتا ہے لہذا ناظرین کہی نہ کہی جاپان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے جو دشمن ممالک ہیں جو اس کے حریف ممالک ہیں وہ جاپان کو بہت زیادہ ہی ہلکہ لے رہی ہیں بہت زیادہ اسے کمزور سمجھتے ہیں لہذا اسے ایک جارہانہ اور ایگریسیف جو ڈیفینس پولیسی ہے وہ تین خطوں میں سامنے لانا پڑی یعنی تین ڈاکومنٹ بنائے گئے ہیں جس میں ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ بھی کی جائے گی جنگی ہتھیاروں پر اور موجودہ فوج کی تعداد کو بڑھانے ان کی ٹریننگ پر خرچ کرنے کے لیے بھی پیسہ مختص کیا جائے گا جبکہ دور دراز اب جاپان سے باہر اپنے حریف ممالک کے ساتھ متنازعہ علاقوں کی سیکیورٹی اور وہاں پر کسی بھی حملے اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ طاقت تیار کی جائے گی اب دیکھنا ہے کہ چھین اس حوالے سے کیا ردعمل دیتا ہے تاہم جاپان کا یہ فیصلہ اس وقت پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے اور اس پر تفسریں بھی ہو رہے ہیں امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے لیے یہ ویڈیو معلوماتی رہی ہوگی جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے انسٹرگرام، ٹوٹر اور فیس بک کے دیگر اکاؤنٹس کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سراخ کیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناخصیر پاکستان زندہ بعد امت مسلمہ پائندہ بعد